ایسے سکارڈ پر رحمان ایک اور نوک نکالتے ہوئے نیٹ سے نوک نکالا گیا ٹی ٹی کے پلیئر کے اوپر ٹرانسفورمر اینڈ زکوٹا کو ڈاؤن کر دی گیا لیکن ایف فور کا ایک اپنا میمبر بھی ڈاؤن ہے جس کو پرابیلی ابھی تک ریوائیو بھی نہیں دیا گیا ایف فور خان is ڈاؤن اینڈ خان کو ریوائیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں رحمان دو نوک نکالنے کے بعد ایف فور اس ٹیم گاپ پر پوش نہیں کر رہی اپنا میمبر بھی ڈاؤن بھی ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے دوسری بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کو بیک سٹیپ کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں انیمی ٹیپز کے پاس کہاں کدھر میمبر موجود ہیں تو آپ رش کرنے سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں بڑے خوبصورت نیوز یوٹیلیٹی کا بھی دیکھو نوک یہاں پہ اچھا نکل ہے ایف فور کی سایڈ تاب رش کیا جائے گا بڑے رحمان ہی ہاں پہ ریوائیو کر رہے ہیں اور زیڈان دوسرہ پہ انے واہ آنکھیں بند کر کے نیٹس پھینکی جا رہے ہیں بڑے ایک بھی لگیا تو کافی اچھی سوشیشیں ان کے لیے ہو جائے گی بڑے ایف فور خان کی ہلتھ کافی کام اور زیڈان بھی وہیں پہ آچکا اگر ان کے ممبر ریوائیو ہوں گے تو ممبر رش کے بڑے ایف فور یہاں پہ ریوائیو کرنے کے ساتھ رش بھی کر چکے ایک ممبر سکلوٹا ایک کو ناک ڈاون کرتے رحمان کو زیڈان کو بھی ناک ڈاون کر چکے ہیں خان بولوری ناو وات آئیو گانا ڈو لیکن سکلوٹا کی ہلتھ اپنی بھی کافی کام ہے اور اپنے بھی بھی بیر میں بھی ناک ڈاون ہو چکے ہیں اور ٹرانس مورمر بھی ناک ہو چکے ہیں اور میں یہی کہ تو خان کہتے ہیں اوکے میں میں نیر سے مندہ باروں گا آپ ہمارے پاس یہاں سے جاتے ہوئے نظر آرے بٹا ہے فور ایف فور کی سندگی بہت مشکل میں ہے مسئلہ یہ کہ جدہ یہ موجود ہے ان کے آج پاس بھی کافی سکارڈ ویلے کے سرکل کے سینٹر میں کسی تک کرلے سکے تو کافی اچھا ان کے لئے گا بات ان کے سامنے زرارد نے وہ کامپونڈ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں میس وہاں پہ ناک ہوئے پڑے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ڈیوائیب بھی کیا جائے گا انتے کے ساتھ جاتے ہیں سپارٹ کرتے ہیں میتھ کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں ساتھ کلز اس ٹیم کے نام ہو چکی ہے ہم ٹیمز کی بات کر رہے تھے ہم ٹیمز کو کہہ رہے تھے کہ یہ پرپونڈ آؤ میرے خیال سے اگر ایف فور کی بات کرتے ہیں تو آج کافی زیادہ ڈیفرنٹ کلتے ہو نظر آرے ہیں ان کے پلیئرز میرے خیال سے جہاں پر آلریڈی ڈومینیشن تو دکھائی جاتے ہیں لیکن اگر گیم سٹائل کے بات کروں تو مجھے ایف فور بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ گیم سٹائل ڈاپ کرتے ہو نظر آرے ہیں یہ ٹیم اس طرح سے سرکل کو پریفر نہیں کرتی ہو نظر آتی ہیں آلریڈی ڈومینیشن دکھاتے ہو نظر آرے ہیں لیکن پھر سے زیدان کا جاتا ہے نیڈ ایک اور ناک نکالا گیا ٹوئنٹی ایمیس کے سکارڈ کو لیمنیٹ کر دیتے ہیں مل کر ایف فور کا سکارڈ ہے جیسی کا سکارڈ جیسے کا سکارڈ جو کہ آلریڈی کافی زیادہ ٹربل میں آ چکا تھا ایدھر ٹوئنٹی ایمیس کے لیے بھی سروایف کرنا انتہائی ایمپوسیبل ہوتا ہوا نو نوہے نمبر کے پر لیمنیٹ ہوتے ہیں سکارڈ جس کے لیے کسی بھی سائیڈ پر جانا کسی بھی سائیڈ پر سروایف کرنا سب سے دہا مشکل ہے نہ مالا بکس لکر دیم ہر طرف ان کے دو سے تین ٹیم موجود رہیں گی سرکل ان کے پاس ہائی گراونڈ ان کے پاس کامپورٹ ان کے پاس نمبر گیم ان کے پاس سو دیس سکارڈ کی بات کریں توڑ ساڈ ڈیفیکلڈ ایفور کے لیے ہو چکا ہے بکس سموکس پینکی جاتی ہے ایٹلیٹی کے استعمال ہو رہے لیٹھے لیٹھے ہر کو یہی کوشش کہا رہا ہے کہ اس گھر کے پاس آ چکے بٹ ایک اچھا نیڈ ایفور ولوری کی سائیڈ سے فول کے پورے سکارڈ کو ایلیمنیٹ بھی کر سکتا ہے دو نیڈ پینک سکتے ہیں کس بلائنڈ سموک کرے تو اس سرواڈ سرینٹ کی جاتی ہے بٹ ایک اچھا نیڈ نکالتے ہیں ایک اچھا نیڈ نکالتے ہیں میرے کانسے اگر ایفور کی بات کی جائے اوریڈ کافی نوکش نکالتے ہیں بٹ گاڑی کو بھی اڑھا دیا گیا ہے اور ساتھ کلاب پنی کو بھی نوک کرتے ہوئے ایفور اندر اپنی ڈومینیشن نکالتے ہیں دو پلیز بیک ہنڈ پر مجود رہنے والے ہیں سب سے زیادہ نیڈ سے اگر نوکش نکالے گی ہیں تو وہ ایفور کی طرف سے نکالے گئے ہیں بارہ کلز اسکارڈ کے پر مجود رہنے والے ہیں پہلے ہی میچ کے اندر اتنی ڈومینیشن کسی اسکارڈ کی طرف سے شاید نہیں دیکھنے ملے گی لیکن ایدھر فول کے بنی بیک ہنڈ کے اوپر مجود رہنے گئے ہیں جن کو روایب کرنے کی کوشش کی گئے ہیں یہ سموک سے استعمال کرتے ہوئے زون کے اندر تو ٹیم نے سماؤ جگہ بنانے کی کوشش کی لی لیکن انگرے بیک ہنڈ کے پر اور بھی بہت زیادہ ٹیم درینے والی ہے سرکل کلوز ان ہوتے ہوئے چھڑا سرکل کلوز ان ہوتے ہوئے ٹیل کے ٹیم نے پشن کر دیا ہے ایفور کے دو میمبرز کو نوک کر دیا ہے رائٹ اینڈ سے کور دور دیا جاتا ہے لیکن ٹیل کے ایک پلائر کو نوک کرنے کا کامیاب بڈ بیک ہنڈ سے کور آتا ہوا زدان کا پورے ٹیل کے سکارڈ کو بھی لمنیٹ کرتے ہوئے یہ ڈوو ابھی تک survive کر رہا ہے with amazing amount of kills 3 سکارڈ left جس میں سب سے زیادہ چارز بھی اب جاتا ہے میں کہتا ہوں فول کے پاس because 3 men وہ ہیں سرکل بھی ان کے پاس چلا گیا ہے اب issue یہ ہے کہ F4 کو اور B4 کو آم کے تب بھی push کرنا اور دوسرا issue یہ ہے کہ B4 F4 دونوں ایک ہی direction میں وجود ہیں تو جب rotate کریں گے تو possibly آپ اپنے سے لڑائی کر بیٹھیں گے تو اس کے لئے خوشکون ہوگا فول کا سکارڈ definitely میرے گا فول کے پاس تین 3 men سکارڈ ابھی تک live نظر آ رہے لیکن zone کا advantage بھی فول کے پاس رہنے والا ہے کیا F4 ادھر smoke سے cover بناتے ہوئے جو کہ ہمیں already بناتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے F4 کے players ادھر B4 کے players کو eliminate کرنے کی کوشش کریں نہ کہ zone کو prefer کرتے ہوئے اندر آ رہے لیکن ولوری ادھر tag ڈیتے ہوئے B4 ببلو موجود رہیں گے B ہوتا ہے ببلو مچے ہیں right rock کے اوپر survive کرتے ہوئے 3 men squad ابھی تک فول کا survive کرتے ہوئے کیا F4 یہ chicken dinner لینے میں کامیاب ہوگا یا نہیں لیکن already 17 kill secure کیے گئے ہیں team F4 کی طرف سے اور B4 ببلو کا ایک solo بچ چکا ہے 3 men squad فول کا بچ چکا ہے لیکن F4 اپنی domination دکھاتا ہوئے بلکل بھی نئی رکھ رہا ہے and آج کے دن کی اگر میں بات کرو تو Zidane کی طرف سے جو performance مجھے نکل کے ہی ہے یہ بلکل بھی لڑکا پہلے اس گیم سٹائل سے تو نہیں مجھے کبھی کھلتے ہوئے نظر آئے but today he is gone crazy آئے ہیں آئے ہیں اور آکے چھاگے ہیں کیا خوبصورت کھیلا F4 ہے but اب اب بات کرتے شوکی جہاں پہ بلو سکل آچکو وہی بے بی اے فور کے ببلو سرکل سے بہے موجود ہے because انہیں پتا تھا کہ میں سر سائد نہیں چھوڑ کے جا سکتا فرس ریٹ پاپ کر ہیل بیٹل کی طرف جا رہے ہیں but for how long can you survive اس کھڑے ہوتے ہیں F4 بولفری بھی اس کو سپاٹ کرتے ہیں لیکن بولفری یہاں پہ سپاٹ ہو جاتے ہیں so this is gonna be an easy chicken dinner for team آئی ہے آخر میں آہ کے باقی صاحب آپس پہ لڑڑ لڑکی مر گئے ہیں وہی مر گئے ہیں